موسیقی یہ خوبصورت ہیرے کی تانجلی جمس کی ملکیت ہے ہیرے کی کٹنگ، پالشنگ، جویلری وغیرہ کا دھندہ کرنے والی ہندوستان کے سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک اس کے مالک میہل چوکسی کے دادا ساؤٹ ایفریقہ کے کسی خان سے خود ان ہیروں کو چنے تھے بہت ست سال سے یہ ہیرے چوکسی پریوار کی دھرور ہے آج پہلی بار ان بیش قیمتی ہیروں کی پبلک ایگزیبیشن کی جا رہی ہے مگر اونلی بائی انویٹیشن آخرین سے خاص ہیروں کو دیکھنے کے لیے آپ جیسے خاص لوگوں کی ضرورت ہے آنے والی بائی آئے مینیفیک اس کے تولے سے ماشے آئی میوی ہیرے چلائک سے گفت رہا کر دیجئے کیا لیں گے چیک یا کارو امیسٹر باوی بامبارٹا آپ کا سنس او ہیومر تو کمال کا ہے ویسے ان ہیروں کی قیمت سو کروڑ ہے قیمت ہیروں کی نہیں پسند کی ہوتی ہے اور انہیں یہ ڈائمینز پسند ہے ان ہیرو کے مالک مسٹر چوکسی کے مینجر مسٹر سمپت یہاں موجود ہیں آپ ملنا چاہیں گے لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اللہ مہربان تو گذہ پہلوان تو آپ ڈائیمنٹس کے لئے ملنا ہے تو ملنا ہے ملیں گے آپ کے مسٹر کہنا مطلب ہیں مسٹر سمپت مسٹر بومبارٹا چیئرمین اور مینجنگ ڈیریکٹر ٹرائیکارن گروپ بیس ہزار کروڑ کمپنی کے مالک ایم سوری اکیس ہزار کروڑ کمپنی کے مالک اور سب سے تیز گروپ آئی لیوو ٹوگیدر مجھے آپ سے مل کر بڑی خوش ہی ہوئی کیوں نہیں میرا مطلب ہے کہ نہ ماں آپ کا کوئی دوست سمبندی ہوں نہ کوئی فلم سٹار ہوں نہ آپ کے نام کوئی زیادات چھوڑی ہے پھر آپ مجھے مل کر اتنے خوش کیوں ہیں ریلی مسٹر بومبارٹا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آٹ کلیکشن کا بھی سنا ہے بڑی تمنا ہے دیکھنے کی تمنا ہے اتنی بڑی ہونی چاہیے جو آپ کے جیب میں فٹ ہو سکے آپ اپنے باست سے بات کیجئے سو کروڑ آپ کے ہیروں کی قیمت اور سو کروڑ ہماری پسند کی دو سو کروڑ اینی ٹائم یہ ہیرے صرف ہیرے نہیں یہ گیتانجلی گروپ اور چوکسی پھریوار کی عزت بھی ہیں they're not for sale قیمت صحیح مل جائے تو ملک پک چاہتے ہیں یہ تو آخر ہیرے ہیں آپ مستر چوکسی سے بات کیجئے چوکسی صاحبی سے کسی کیمت پر نہیں بیچیں گے اتنے سالوں میں اتنے offer آئے no waste cheers excuse me no excuse یہ ہے موسیم کا لی آؤٹ یہاں تین سیکیورٹی کور ہے بیلڈنگ کے بعد چار کامری ایدھر اور چار کامری اوڈھر یہ ہے موسیم کا ایکزیبیشن سینٹر جہاں ہی رہے یہاں پہ لیزر بیمز کا سیکیورٹی کور ہے اگر ایک پی لیزر بیم ٹوٹ جائے تو یہاں سے لیکے پولیس سٹیشن تک سبھی علاق بچنے لگیں لوگ screw on this کام گڑپتی بی سرجن کے آخری دن جب موسیم بند ہوگا اور گارٹس مہر ہوں گے اسی لئے مجھے یہ دھارمی تیوہار اتنے پسند یار گارٹ بلیس گارٹ چیل چیل نائس اور پھر ہیرو کی سنجیبی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک حنوان بھی لیا آئیں گے سنجیبی تک پہنچنے کے لیے آخری کاری رانجید رانجید بھائی مووئی کیسے لیا ہمیں ہیرو کی چھوڑی کرمان موڈلی گے سکتی موسیقی موسیقی نینجا گرر تورا 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 موسیقی 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 سلوالی 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 ی ڈالی فاہی ڈالی دوسری ی چلی ایک سوٰی بیرلی مرحبا 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 موسیقی اور جاوری مجھے گیرانی موسیقی 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 دوارا رجید تمہاری توڑا نیڈا بلکس کردی رجید 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 جل سنسنت بدا رجید رجید روید رجید 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 موسیقی 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 رنجیت مجھے صرف اتنا سننا ہے کہ لڑکی مل گئے اور ہیرے تمہارے پاس ہیں اسے چاکو لگا ہے زخمی حالت میں وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی چاکو رنجیت تمہارا پرابلیم یہ ہے کہ تمہیں پیار سے سمجھانا نہیں آتا اگر سمجھانے سے سو کروٹ کے ہیرے مل جاتے تو پھر چوری کرنے کی کیا زورت تھی اے تھامبا 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 کیوں بھے شاڑے ریس کوس 3 کلومیٹر آگے ہے نہیں ساپ میں تو میم ساپ کا اسپتال لے جا رہا تھا اے لیچو در کیا ہو ساپ کیا کیا ہوگا کون ہے رہے پتہ نہیں ساپ مجھے راستیاں ملی تھی اے ناڑک نہیں کرنے کا کہا لے جا رہا تھا اس کو بتا بول کہا لے جا رہا تھا لاکھ سکانے لگا نہیں اے نہیں ساپ میرے ساپ کو اسپتال لے جا رہا تھا اے چک کر رہے اندر کر رہے اس کو 302 میں چل رہے چل اور ساپ کو فم کر رہے اور یہ چاکو ہے نا وہ فنگر پرنس کے لئے پیش دے چل میری بات چل میری بات چل بیٹے میں نے کچھ نہیں کیا بولیس کہتی ہے کہ میں نے چاکو سے بیٹے میں تو ایک غائل عورت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ لوگوں نے تو مجھ پہ ہی میری بیٹی کو ایسے حالات میں ایسی جگہ پر مجھ سے ملنے آنا پڑا یہ یہ میرے سر پہ خون کے الزام سے بڑھ کر نہیں تو اور کیا ہے میری بیٹے میں تم سے اور سیما سے بہت پیار کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں یہ مریض گھوش کب تک آئے گا اپنے کو بیان لینے کا ہے گھوش آپ گھوش کی بات کر رہے ہیں یہ وار نمبر آٹھ ہوای اس کا مریض دو پاؤں بہنی چار کندھوں بے آتا ہے اسی تو گھوش آگیا میں ٹکٹر بلاتا ہوں نہیں میں ٹکٹر بلاتا ہوں نہیں یہ میرا ایک کام کرتا ہوں میڈم یہ لیجئے یہ لیجئے آپ کو جو لگنا ہے وہ لکھئے یہ لگ یہ کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے ویڈی سٹیشن کے لکھر نمبر آٹھ میں یہ چاہ بھی رہی جا کامل لیٹر بوکس نمبر پندرہ میں دھال دینا آرسولا کسی کپتا نمبر 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 آرین یہ تو لگا براوی بجگیار آرسولا آرسولا یہ لیجئے میڈم یہ میں نے آپ کا آدھا کام تو کرتیا انیس اٹھرہ ساتھرہ سولا اور یہ پندرہ لو میڈم آپ کا کام پورا ہوا اس مائی پلیزر میں چلا جویری بجا رنجیت ریڈ ربنگ ہوڈ کیسے مجھے پکڑتی ہو نا کیسے کیسے پکڑتی ہو اکی پھل 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 آنڈ کو رنجیت میڈ 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 جب میں حسیل پہنچا تو لڑکی مر چکی تھی اور ہیرے اس کی باری پر نہیں تھے رنجیت تم کب سمجھو گے سہی نشانہ لگانے کے لیے کبھی کبھی چوپنا بھی زروری ہوتا ہے تو رہی کا ایک بھائی ہے کرن شاید اسے ہیرو کے بار میں کچھ پتا ہوگا اٹھا لوں رنجیت آپ کی ماننی کمینی بہن نے جو ہمارے سو کروڑ کے ہیرے حضم کرنے کی کوشش کی ہے ہم پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ آپ ان ہیروں کی پوری جانکاری رکھتے ہیں تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ماننی شخصیت ہمارے غریب خانے تک آئے تاکہ ہم آپ کا پورے مانو سمان کے ساتھ توشر کر سکیں جو سنسرلی بابی بام بارنا ہوسکتے ہیں اور پلیز 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 اس باہر کوئی چاکو نہیں یہ آدمی ہمیں زندہ چاہیے پورے چاہیے موسیقی 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 ہرے کا ہے کرن تو رہ سے ہی کہتی تھی رنجیب تم اپنے ہلاں ہوا کسی اور کے نہیں ہوسا کمال کرتے دبل پروس کرو تم اور الزام مجھ پر میں نے تو کبھی سو کرو کی دوستی نیکی تھی نہ تم سے نہ تو رہ سے رنجیت مہ بوئی ایسے پتا تو ہے لیکن بہن کی موت کے سرنے سے بیچارہ ایموشنل ہو گیا تھوڑا اور ٹائم لگ جائے گا زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس لکس آرہ پلس کا کیس کافی مضبوط ہے تمہارے فادر کے کپڑوں پر خون چاکو پہ انگلیوں کے نشان اور اس عورت کا بیان دیے بینہ ہی مر جانا دیئے کیسز ویری سٹرونگ فیلال تم پچاس ہزار روپے کا انتظام کر لو باقی زمانت کے بعد دیں گے گھر کا خرچ سکول فیز لوئر کے پیسے اتنا خرچہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے لائیں گے دیدی سب ہو جائے گا تو کیوں فکر کرتی ہے سائٹ کا کمرہ کھالی کر دیا ہے کیوں دیدی کرائے پر دے دیں گے اس سے پیسے پورے ہو جائیں گے پورے تو نہیں اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھوننا ہی پڑے گا باہر کا راستہ دکھائی دیا اوے یہاں میں خود کو نظر نہیں آرہا باہر کا راستہ کیا نظر آئے گا اب اب بیٹر ہے ابے تو سرنگ خود رہے کی کون ابے باہر جانا ہے نیچے نہیں ایک آدھوٹ کی بات اور ہے باہر کی نشیلی آوانی شروع ہو گئی ہے پہلی دھار کا مال اوے لکٹر کوئی آ رہا ہے ہموں بند رکھنا اوے کیا کر دیا اوے ہنوماں جانے کو نساگر جائے کپے ستے ہو لوک جاگر دھندہ اچھا ہے باہر نکل کر مندی ڈالنے کا راہا ہے سروے بھائی اس تصویر میں سے ہنوماں جی کیا چمتکار دکھاتے ہیں کیا پتا جائے بجرنگ بلی اوڑ دشمن کی نلی جائے بجرنگ بلی یہ کیا پڑھ رہے ہو یہ ہنوماں چالیسہ ہنوماں چالیسہ یہ انگریزی میں ہے وہ ہنوماں جی لنکا جلا کر اسکیپ کر گئے تھے نا یہ تب کی کہانی ہے وہ بریسمند میں سیٹل ہو گئے تھے یہ راجہ اس طرح کونے میں کیوں پڑا ہے سانس بھی نہیں لے رہا وہ یہ رات بھر کے ہواس اور پوجہ سے تھک گیا ہے یہ ابھی جگہتا ہوں سانس نہیں لے رہا کہیں نکل تو نہیں گیا ابھی راجہ ابھی وٹ لگتا ہے تم لوگوں کی اوپر والے سے ڈیریکٹ لائن لگ گئی ہے باقی کی سزا ماف ہو گئی ہے مر گئے کیا میرا مطلب ہمارے سارے پاپ اور ککرم مر گئے سب پربو کی لیلہ ہے آپ ایسا کیجئے ہمیں پانچ مندر کا وقت دیجئے ہم دس مندر میں آتے ہیں جلدی چلو راجہ راجہ رے راجہ راجہ واپس آجا ابھی تُو کہاں رہ گیا جیلر کی بیٹی پسند آگئی کیا وہ تیرا ڈپارٹمنٹ ہے اب بکواس بند کر اور جلدی سے واپس آ ہماری سزا ماف ہو گئی ہے کیا سزا ماف تو پچھلے تین مہنے سے کیا جیلر کی قبر خود رہا تھا یہاں پہ ابھی ہمارا ریلیز آرڈر آگیا ہے ارے یہاں ہمارا بارڈر آگیا ہے میں تجھے مین گیٹ پہ ملتا ہوں تجھے آنا تو آ ابھی بیوڑوں کے بادشاہ کبھی تو ہوش کی دبا کر وہ تو ہم مجبوری میں بھاگ رہے تھے اب سزا ہی ماف ہو گئی ہے تو پھر کیوں پنگا لینا چل باہر نکل یہ قسمت نہیں میرا مطلب اندر آ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ نہ اس جیلر کی تو ان کپڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے دیکھا ساف نکل جاتے تو کوئی نہیں پوچھتا ہمارا مطلب ساف سفائی ہم لوگ ساف سفائی میں لگے تھے آپ نے اتنے پیار سے ہمیں یہاں رکھا ہے تو ہم کوٹری کو گندہ کیسے چھوڑ سکتے تھے دیکھو میرے ریکمینڈیشن سے تمہارے باقی کی سزا ماف ہو گئی ہے یہ کمال ہے ڈیسوڑا ساپ ہاں سمجھ گیا کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو کانور والے دھکیل کر ہم کو اندر کر دیتے ہیں نہیں ڈانا ساپ لیکن جب ہم اندر ہوتے ہیں تو کانور والے دھکیل کر ہم کو باہر کر دیتے ہیں اب تو زندگی اور فوٹبال میں فرق سمجھ میں آنا بند ہو گیا ہے آچھوڑ او سوری ناک میں دم کر رکھا ہے میرا پووا نہیں ہے پی گئے ہوں گے بدلو بدلو تم لوگوں کو بدلنا ہوگا یہاں بدلے کے باہر تم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ارے ڈیسوڑا ساپ ہم تب بدلیں گے جب یہاں سے جائیں گے تب نا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ہمارے پاس تو گھر جانے کا قرائعہ تک نہیں ہے تم لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ بھی کروں گا ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ تو کہاں رہتا ہے بینڈرہ 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 میں کہا رہ دہوں سائر سنگاپور دیکھ بیزنس کلاش ٹکیت رہنے داتھنے اکانومی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیرے پندرہ پکٹ میرے پندرہ پکٹ بیس 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 ور پندرہ ساٹھ 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 سکسٹی تھالس سکسٹی تھالس پچپن بی چلیں گے نکلو نکلو یہاں سے اگر پچ پنچ سال کے لئے اندر کر دوں گا اگر پولیس سیسن دے آس پاس دکھائی دیں اندر لے ہوں گا اندر کر دوں گا تم کو شیٹی 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 that was a شیٹی thing to do وقت سے پہلے ہی تم نے اسے رکشہ بندن کے لئے بچوا دیا اب اگر اس نے تمہیں یہ مرنے سے پہلے نہیں بتایا کہ سو کروڑ کے ہیرے کہاں چھپے ہوئے ہیں we have a problem i'm sorry it was a mistake mistake تو تم بھی ہو اپنے ماں بام کی anyway make a choice cricket or golf cricket or golf cricket or golf cricket or golf good choice ویسے بھی کرکت کا اس دیش پہ کوئی شیجر نہیں variability کیا غریب کرن کھلینàng تھم کھر Helena کھل ہم messenger شٹی کو میں سمالتا ہوں کارڈ لیزر اور زبرتہ سیکریٹی کے باب جود سنسنی خیز واردات پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں چوکسی پریوار کے سو کروڑ کے گیتا انجلی ہیرے اس سمیں کہاں ہیں یہ سو کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں دھنڈا سالہ پولنڈ فائنل سو کروڑ نو جیرو سو کروڑ میں ایسا کچھ سوچنا پڑے گا یہ سالہ بار بار اندر بار اندر بار کرتے کرتے دارو کا سواد بھول جاتا ہوں ابے تو دارو اور کنیا کے بارے میں سوچنا بند کرے گا تب ہی تو دماغ کو کچھ نیا سوچے گا یہ ڈابے پہ بیٹھ کے فائنل سٹار کے خواب نہیں دیکھتے ارے ارادوں پہ تو کنگالی نہ رکھے رانا صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کی ایک اشارہ ہو اور سو گاڑیاں کھڑی ہو سامنے ارے کیا کوئی روکتا ہی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھے تو ہم جیل میں تھے یاد اندر رکھ اندر رکھ میں بھی کہوں کہ گاڑی رکھ جو نہیں رہی دارو کا چلتا پوسٹر اوہ اوہ ووو دیکھ ایک لڑکی آ رہی ہے تو ہوتھر یہ مینا ڈپارٹمنٹ ہے ہوتھر اوہ تو دارو دارو ام 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 انا ٹکان مکھان آجا پیچھے ہٹ کمال ہو گیا بھئی اللہ جی لگ گئی ہیلو یہ بہت نٹکٹ ہے جی ویلکم بیک جی لگتا ہم اتنی دیسے لیفٹ اس لیے نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہمیں آپ کا انتظار تھا ملکم بیک جی ملکم بیک جی آپ کو کسی کے بھی گھر کو سورگ بنا سکتی ہیں گھر میں رہنے والوں کو سورگ بازی کیا آپ ہمیں کچھ دور تک لیفٹ دے سکتی ہیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہاں تک جائیں گے آپ جہاں تک آپ لے جائیں گی چلیے بیٹھئے بیٹھئے کہاں بیٹھ رہا ہے پیچھے بیٹھو بیٹھوائے گا کیا میں پیچھے بیٹھو ٹھیک ہے تو آگے گاڑی چلا میں بیوٹیفل کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہوں اے کیا بوت رہا ہے تُو درائیور تُو لگتا ہے وہ لگتی ہے جب تُو پیچھے بیٹھا اور پھر یہ ہنومان جی کی مورتی نہیں ہے خوبصورت لڑکی ہے خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیسے پیچھانا چاہیئے یہ راجہ تُو سے بیٹھر جانتا ہے اوکی صدا جواز 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 بیٹھو بیٹھو اہاں و اہاں اور بیٹھا نام ہے مونا میں نے آج تک نہیں سنا آپ لیں گی جی نہیں میں ڈرائیو کرتے وقت نہیں پیتی میں بھی نہیں پیتا یہ تو آپ ڈرائیو کر رہی تھی اس لئے تھوڑا انسپائر ہو گیا تھا آپ کے میرے خیالات کتنے ملتے ہیں اے آپ کہاں جا رہی ہیں میم ساتھ کہاں جا رہی ہے مطلب میڈم کی گاڑی ہیں جہاں مرزی لے جائے آپ چلائیے جی چلائیے ہم یہاں رکھ کیوں گئے یہاں سے پیدا جانا ہے میرے پتی یہیں فارم ہاؤس میں رہتے ہیں آہ وانٹو پیکک ہم اپ پتی گوڑ میریڈ ویمین آر سیف جا جا کے تو بھی مل لے ان کے ہزمنٹ سے آپ کیا کوک رہا ہے ابے ہوئے مجنو اور دیو داس کی اولاد وہ گئی ہم کیا گئی ہے ہسکے والی چال ابے جو چلی گئی ہے اسے چھوڑ جو چھوڑ گئی ہے اسے چلا مطلب یہ جو چھوڑ گئی ہے میں سے ایک بات بتاؤں میرے ٹائپ کی وہ تھی بھی نہیں ہاں اتنی دیر سے جانی تو چھوڑا رہا تھا نا تُو چلاؤ ڈرائیور بامبیں چلتے ہیں سیمین سا لے لیفٹ میں رکھ گاڑی دو آرڈر بھی لڑا آرے بات جا بھی ہے جی آہ یہ دیڑیو کا سوچ ہے کہ سائرن کا سائرن کی ماں کا پیشے دیکھ سسرال والے آ رہے ہیں کھا کریں گاڑی تو ابھی ابھی چھوڑا ہی ہے اتنی جلدی پولیس پہنچ گئی یہ پولیس بہت پھوٹیلی ہو گئی ہے ہمیں ریٹائر ہو جانا چاہیے نہیں جی نہیں اسی کو تو کہتے ہیں نا بال منڈاتے ہی ہو لے گئی رہے زیادہ مت بولنا اور ہیلو کہنا ہیلو ہیلو جی گاڑی آپ کیا یہ یہ گاڑی تو میری ماں کی ہے لیکن اس کی انسٹرولمنٹ میری نانی بھرتی ہے وہ رانہ صاحب سر ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی کار ہے فیملی کار لیکن ہوا کیا سر ہم تو گاڑی سپیڈ سے نہیں چلا رہے تھے اور پی بھی نہیں رہے تھے مجھے تو دارو کے نام سے ہی نہ پرستہ ہے نمبر پلیٹ بھی فرق ہے ایکشلی جنٹلمن ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ اسی موڈل کی ایک گاڑی ایک لڑکی ہائیوے سے لے کر جا رہی ہے اس گاڑی میں سمگلنگ کا مال ہے ہاں لڑکی تو دی نا گاڑی میں کیوں رانہ صاحب کیا اس کا مطلب ہے سار کہ ایسی ہی گاڑی میں اس لڑکی نے اتنی تیزی سے اوبرٹیک کیا کہ ہمیں لگا ہم کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں اس طرف گئی ہے سار ٹھیک ہے چلو جی چل دی چلو جی سار ارے رانہ صاحب لڑکی کو پکڑواتے تو مال برامد ہوتا مال برامد ہوتا تو انفارمر والا انعام تو ملتا کم سے کم اوے ٹکن یہ دیکھ یہ دیکھ یہ کیا ہے اوے نکلی نمبر پلیٹ یہ کار بھی بھئی ہے وہ لڑکی بھی بھئی ہے جسے پولیس جھونڈ رہی ہے تو میں کیا فارسی میں بات کر رہا تھا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا چلو پولیس کو بلاتے ہیں ارے جب اکل بند رہی تھی تب تم کیا دارو کے ٹھیکے پہ بیٹھے تھے رانہ صاحب رانہ صاحب کیا ہے پولیس کو کیا بتایا گا کہ گاڑی ہم نے چھڑا ہی ہے مال گاڑی کے اندر ہے تو مال گاڑی کے اندر ہے تو تو اوہ 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 تو بھی ٹکڑ میں بھی ٹکڑ میں بھی ٹکڑ رو گاڑی کوئی نہیں ہے یہاں چل بھی چل کھول ہے ہاہ آوہ جی آو ہاہ ہاہ بڑی گرمی آرہی ہے ڈککی سے جی مہاراج ہاہ لگتا آپ بہت زیادہ مال ہے کیا ہوگا اس میں آپ کو لگتا ہے دگو جی اس میں ہیرے جوہرات پارن کرنسی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاہ ہاہ مری گوڑ مطلب آپ کی بھمشیوانی ستے ہونے والی ہے مطلب اس کے بعد ہمارا فل فائنل ہو جائے گا اور پھر ہم دونوں ریٹائر ہاہ جو ہوگا آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور اس کے بعد شہر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے آپ پنجاب چلے جانا کھیتی بڑی کرنے لیکن میں بینکک جاؤں گا جی مساج پر لگ کھولوں گا پندرہ بیس لڑکیوں کو رکھوں گا لیکن مساج میں کروں گا جی اوے سوری چیک چلی کے جمعائی اوے دال باد میں چکھنا پہلے پتی لگا ٹکم تو کھول یہ ک Official پہنا سا بھی اس تھسکے والی کا ہز بند ہے چھپکے لٹا ہوا اقیم میں پائی ساب پائی ساب وہ گئی اٹھو پائی ساب سبال nyکلاio اوے یہ بار نہیں بیگ ہے کیونکہ ان کے بار نہیں ہوتے مال نہیں ہوتے لے جی چابی ہے یہ بھی چابی سے لگاتے ہیں چابی یہ اس کے کرکی ہوگی مطلب وہ تھسکے والی بیچاری گھر کے باہر بیٹھ کر رہی ہوگی تو جا تو بھاگ کے دیکھے آ اس کو چابی پیسہ دی آپ کی بی بی کے ساتھ شتا دی مال ملا مال کو مار گولی بندہ نکل گیا باڈی چھوڑ گیا یہ تو لاش ہے یہ مورتوں کی سمگلنگ کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں ملتا ہوگا بڑا آیا بول رہا تھا آدھ آدھا بانٹ لیں گے اب کیا بانٹ لیں گے گھنٹا گاجہ یہ گنجے کی حالت تو دیکھ اتنی دھلائی ہوئی ہے کہ کپڑے ساف نہیں ہیں لیکن پھر ضرور گئے ہیں یہ چابی اپنی کھوپڑی سے چپکا کے گھوم رہا تھا اس کا مطلب چابی کے دالے کے پیچھے بہت مال ہے اتنا مال کہ مرد کو مردہ ہونے میں ٹائم نہیں لگا جہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نا بھئیہ وہاں مال بہت قیمتی ہوتا ہے بند کر بریلینٹ بڑیاں کاری گتی پارٹی ڈیسٹریس میں ہے اس لیے تو دو کروڑ میں بیچ رہے ہیں مرنہ مرنہ کیا آپ کو اس میں کمیشن مل رہا ہے کہ حصہ جی کلر کٹ کلاریٹی اور کارٹ یہ چار ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہیرے کی کیمت اور انسانوں کی طرح ہر ہیرے کی فطرہ طلب ہوتی ہے یعنی یعنی کریوجینک پلاسٹک سے بنے ہوئی ہیں پندرہ سو سے زیادہ قیمت نہیں ہے ایک کی کیا کہہ رہے ہیں آپ پرفیکٹ نہیں فیکٹ یہ دیکھئے ہیرو میں جڑوا نہیں ہوا کرتے یہ تو چار ہے سلطان وہ سب آج کے بعد اس مارکٹ کے آئے شہر میں تم سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا گوڑبائے سلطان تھینکیو یہ ہے آپ کیا پوری صاحب دو کروڑ بچانے کا پچاس ہزار روپیا ہونر کی کیمت دھیرے دھیرے بڑتی ہے دنو واری یہ ٹائم بل کم کیا پھر بڑتی ہے کیا پھر بڑتی ہے شکریہ آپ کی لئے ٹیکس لاؤں سر پھینے دو سدار جی آج سفر کرنے کا نہیں سواری کرنے کا موڑے دلی والے کتب منار اور ممبائی والے وکٹوریا پہ کبھی چڑکیں نہیں دیکھیں چیز اپنی ہے نا ٹورس دیکھیں گے کیا بات ہے ارے تم بہت قسمت والے ہو جو وکٹوریا پیش کرنے کے پیسے ملتے ہیں تمہیں سمجھ رہے ہو ہاں ارے رکو رکو ارے رکنایا پولیس والوں سے کیوں بنگا لے ہے نا اے بھائی پچاس روپے اور لے لے نا ہانا تو بول دے اوہ بہرے ہو گیا بہرے ہو تو پھل یہ میرا کیاپ دیجئے آدمی کے بھیس میں وکٹوریا چلانا کوئی بڑی مجبوری ہے کیا پولیس والوں کو دیکھ کر گاڑی رکنا کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کیا اوہ حاضر جواب انٹریسٹنگ سوری لگتی ہے آپ کی ایک ایک کپ کافی پہ سنیں آپ کا راؤنٹ ختم ہو گیا ہے گود بائی میں تو صرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا اکیلی لڑکی کو دیکھ کر درجنوں کے حضاب سے بڑھتے ہیں ایسے ہاتھ اب آپ اترتے ہیں یا لے چلو پولیس کے پاس چلو آج نہیں سہی لیکن آپ کی اوپر ایک کپ کافی ادھار رہے چلو 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 اوہ وکٹوریا دو سو تین بڑھا تو لیتی جاؤ اوہ 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 کرنا نمستے بڑھا اوہ 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 صرف کی جگہ سور پیا لے لو لیکن یہ تو بتاؤ کیس کا پتا کیا ہے پلیز ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ڈکٹر کے بعد لنگڑے کو لے جاتے ہیں اور بولتے کہ ڈکٹر صاحب ہی لنگڑا اس کی ٹانگ لگا دو کبھی آتے کہ سنا ہے کہ ڈکٹر صاحب ٹانگ لیا ہے اس میں آدمی لگا دو بھائیے فیڈوڈ مائنڈ من نے تو لاغیا مائنڈ سے نا بچہ رہے ہو اس کو کسی پتا ہے اوکے تینکیو بھائیے 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 بھائیوں نا جا نا جا دارلینگ راجا دارلینگ Be ?! दادکی گئی پورتل کار یہ لٹکی ہے کلوکوز کی ہے اوے ٹکن ہم کس کام کے لیے نکلے ہیں تو کدھر کو نکل پڑتا ہے ہوش کی دواکار کوئی فرق نہیں بڑھنے والا اس بستر کے مریض پر دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ وارڈ نمبر آٹ ہے یعنی کبریستان جانے کا ڈائریکٹ روٹ یہ یمدود ہے شکل سے تو نہیں لگتا اوے کیا تشمنی ہے میرے دوست سے کوئی نہیں بس اس سے آرہی ہے اس کمرے سے آج ستا تاریک ہے ساوٹر ہے کیانے کی آرڈ اور ٹھیک آرڈ تاریک کو ایک میٹر میں ہاں پہ آگے لیٹیز ہی جاگو آگے اور وہ ٹھیک آرڈ بہتی روانہ بھی ہو گئی اس بیٹر پہ مری تھی بینا گرک یہ مردے کی چابی ہمیں ہسپتال تک لے آئی اور اب شمچان جانے کی بات ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہ چابی پھر واپس آگئی آرڈ نمبر کمرے میں آرڈ نمبر لوگر کی چابی لے تو گھوم رہے ہو دونوں گئتا ہوں سے لوگر کون سالہ خود وہ وہ میں نہیں بتاؤں گا میڈم نے بنا کیا ہے اے تیرا چاچا بھی بتائے گا راجہ توٹ اس بیٹ پہ کسی کو تو مرنا ہے اس کو لٹا رہے ہیں نہیں 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 مجھے کوئی مانگ کرو مجھے کوئی مانگ کرو پلیس وہ میڈم نے مجھے کوئی دیکھے کہا اسے میں ویٹی اسٹیشن کے لوگر نمبر آرڈ میں آگے رکھ دوں اور میں نے رکھ دیا اور چابی میں نہیں بتاؤں گا وہ بنا کیا ہے چھوڑے ہر مانگ کر رہے گی مجھے جو اس نے دیا وہ تنہیں ویٹی اسٹیشن کے لوگر نمبر آرڈ میں رکھ دیا جی جی ٹھیک ہے جا اور سن میں پانچ خون کر چکا ہوں اگر تنہیں موں کھولا تو تیرا ساتھوہ خون ہوگا ساتھوہ ہاں دو بار ہوگا ایک بار میں کروں گا ایک بار یہ کرے گا آہ ییس نہیں نہیں بتاؤں گا کس میں بتاؤں گا راجہ جس رات سو کروڑ کے ہیرو کی چوری ہوئی تھی اسی رات وہ لڑکی چاکو کھا کر یہاں جمع ہوئی تھی اس کا مطلب ضرور اس لوگر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جان بھی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جا سکتی ہے راجہ ہیرے اوہ ہیرے آہ تو ایسے کیسے جائے گا اس گلوکوز کی وجہ سے میرے شریر میں کمزور ہی آگئی لیکن تیری داہینے پاکٹ میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جس کو پینے سمجھ ٹھیک ہو سکتا ہے اوہ ٹکن یہ لے مار دکر گول دکر گول ایک کھولا دی ہجا میرے راستے سے ٹکر ہجا میرے راستے سے یہاں تو کچھ نظر نہیں آرہا یہ بٹن ہے پیچھے اٹھو یا یہ 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 کیا ہے کالاکچر پیس برابر یہ کیا ہے یہاں بھی کالاکچر پیس برابر ارے یہ دیکھ لیں اس پہ کچھ لکھا ہے کیا تارہ بنا ہے اور وکٹوریا دو سو تین کیا مطلب سب بکواس ہے یہ صرف ایک خراب ہے بکواس ہے بکواس ہے نقشہ یہ دیکھ یہ تارہ ہیرے ہیں اور وکٹوریا دو سو تین ایسی ہی بکٹوریا دو سو تین میں ہیرے ہیں کیا بات کر رہا ہے یار لگلی 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 بکٹوریا دو سو تین کا ریجسٹر ایڈریس تو یہی ہے گرمان ناک کالاش مولا تین نمبر بدری دام یہ ایڈریس ہے تیرہ تھیاتر کا نقشہ اے رکھ 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 یہ یہ گھوڑے کی گھاس اس کا مطلب جانتا ہے کیا اس کا مطلب گھوڑا بھی آس پاس ہے تو گھوڑا آس پاس ہے وکٹوریا بھی آس پاس ہوگی یہ تو ڈھونڈنا یہ دیکھ گھوڑا وکٹوریا پاس پاس اوہ ہیرو والی وکٹوریا کہ یہ کرائے پر پانی پھروائے گا کیا پہلے دیکھ تو لیں کر میں کون کون ہے اوہ گھر بھی ہے موسیقی ہرہی آم ش sw 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 Series ہرے کیا ہوا ارے لڑکی کپڑے بدل رہی ہے بیوڑی موسیقی جارہیں آچھی خبر بیگڑ پچھلا بنا کر کیوں سنا اللہ Enjoy ہر بیک اس بیوٹیف فلیار کار میں کوئی اور تو نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے میں اس کو سنبھالتا ہوں آپ تب تک وکٹوریا سے ہیرے نکال کر لاؤ اے ٹکن ہیرے کیا وہاں تشتری میں پیروز کر رکھے ہوئے ہیں اتنی بڑی وکٹوریا ٹوننے میں ٹائم تو لگے گا تو کیا یہ کام رات کو کرتے ہیں رات تک کیا کریں گے یہاں پر کون ہیں آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ وہ وہ آپ ہیں آپ ruling نے بہت رہے کہ calculating but بہت اچھا تو آپ یہ بہت دیکھرے ہیں ٹائرلیٹ ٹائرت ٹائلیٹ ٹائلیٹς نہیں تو لیٹ ٹائلیٹ کا مطلب ہیٹ پست کے لئے مکام مجھے بلا رہی ہے تم رکھو میں آ رہا ہوں ہمارے پچھلے گھر میں بھی باتھروم باہر تھا بہت دور کرتی تھی 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 ہمیں آپ کا گھر بہت پسند ہے آپ سمجھ دیجئے کہ ہم آج سے شکل ہو گئے تہم دراصل وہ کرایا بولیے کرایا تو یہ نہیں لیجی نا اڈمانس رکھیں رکھیں جی کل کیا دیں نا آج ہی دے دیں آج ہی رہ سکتے آج ہی رہنا شروع کر دیں آپ رکھیں جی اڈمانس بلکل جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سیما سیما بینہ کرایا تیہ کیے ہوئے اتنا ایڈوانس کیوں دے دیا اسے تکلیف میں تو ہم آ جائیں گے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ایک رات کی تو بات تھی کل صبح تک ڈال دیتے پھر کس نے دیکھا ہے یا تیرے دل میں دیا کا اور پیار کا جذبہ ہے کی نہیں میرے حصے کا بھی تو تو ہی بانٹا پھر رہا ہے نا چل رات کو جاگنا ہے ابھی سو لے سالا کتھور نردائی ایکسکیوز می سر وہ وکٹوریا ڈرائیور رامان کے کیس میں کوئی پروگریس تم کون ابھی تک ہمارے صاحب نے اس کیس کے پروگریس کے بارے میں نہیں پوچھا جی میں ان کی بیٹی ہاں اس عورت کا آئیڈنٹیفیکیشن ہو کے پتہ مل گیا ہے لیکن تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا مڈر تو مڈر ہے او بروے بڑا پاو بنانے میں اتنے ٹائم لگتا ہے کیا 102 آج رنجیت نے بڑی کام کا موقع دیا ہے مجھے اور پیسہ بھی اچھا ہے مگر نجانے کیوں رنجیت پر بھروس آنے ہوتا وہی کوڈ بلاڈٹ کلر ہے اگر آپ اتنی رات کو اپنی وکٹوریا کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گی تو کوئی تو چاہیے نا رکھوالی کرنے کے لیے سو بندہ حاضر ہے دیکھو مسٹر فال تو گلے مت پڑو میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لینا ہے میم اگر آپ یہ تحفہ قبول کرتے ہیں کیا یہ لنگڑے گھوڑے کی نال ہے آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں آپ کے خوبصورت گلے کے لیے نکلس ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پلیز ارے گھبرائیے مت پیور نکلی ہے اور چوری کا بھی نہیں ہے اچھا ہاں ابھی پتہ چل جائے گا پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن ارے میڈم نکلی ہے لیکن آپ کی وکٹوریا سے زیادہ مہنگا ہے چل چل ارے ریس میں بگا رہی ہیں کیا ہاں اوہ منتظر سیرے چلو ارے اے ارے ماہپ کر دو منتظر موسیقی باز، باز اللہ صاحب ہلو مت بولنا بات سمجھ میں نہیں آتی یہ لڑکا بن کر باگی ہو جاتی ہے تو اپنی چھوٹی سی سمجھ داری پر زیادہ زور مت ڈال اب اس کو اگر فینسی درس کا شوق ہے تو تجھے کیا لینا دینا سیدھے مدے پر آ تو دھانتا کیوں آر بات پر یاد ڈانت نہیں رہوں موسیقی 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 مجھے لگتا ہے اس ویل میں ہے آ رہا ہوں نا جب دیا ڈوٹ آرڈر میرانا سب آرے یہ کیا کیا کرنا کر رہا ہے بعد میں بینکوک بھی تو ہی جائے گا مساج کروانے کم ہو سکتے ہیرے وکٹوریا میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے ہر مہینے ہم کو کوئی نہ کوئی اپریل فول بناتا ہے اور ہم بھی ایسے بے فکوف کی صالب بنتے چلے جاتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہیرے وکٹوریا میں نہیں ہیں چوری کی ہیرے کسی نے چورا لیے ہیں کس نے رانا صاحب ہاں رہا صاحب آئیے یہ کون ہے آرے یہ تو وہی ہے تمہاری پینسی ڈریس اس کا کمالہ جب دیکھو کفرے بدل دی رہتی آرے اس کو چھوڑ یہ سوچ کہ وہ اتنی رات کو جا کہاں رہی ہے ہاں ہو سکتے اپنے یار سے ملنے جا رہی ہوں اور ہیرے اسی نے چھپا کے رکھے ہوئے ہوں اپنے یار کے پاس پھرانا صاحب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پولو ہر چولو چولو نہیں پولو ہاں پولو کیا کرنا چاہیے تو چہہہہہہہے ایک ہے اور کیا کرنا چاہہو ہر ہے جس چاہہہہہہہہ جاغ یہ دلتی کا موقع میں کسی اور کو نہیں دے it's my call beauty with brain impressive cheers تو میں نہیں لگتا ہم نے کچھ زیادہ ہی کپڑے پہنے ہوئے ایرے یا تو لڑکیاں چھوڑ دلکیوں کے کپڑے چھوڑ دارو چھوڑ صورت ہیرے یاد رکھ ہم ہیروں کے پیچھے ہیں لڑکیوں کے پیچھے نہیں وہ تو ہیں لیکن ادھر دیکھ کدھر ہم آلڈی کتار میں ہیں پہلے تو آپ کو یہاں پر کبھی نہیں دیکھا it's my first time nice to see you new day to round سمجھ نہیں آتا سارا نے اتنی کیا دیکھا یہ مڑ گیا تھا ابے وہ ہیروں کا خریددار ہو سکتا ہے تو صرف ہیرے دیکھ ہیرے ہیرو پہ کونسلٹریٹ کر okay okay ہسا تو ساری رات میں کل سکتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کی your place or mine میرا گھر زرہ دور ہے سو even better the world is mine وہ دے گاڑی سٹیشن سے جا رہی ہے اور آمد گاڑی کے گاڑ ہم ہی ہیں یا بی بی ہاں یہ دیکھ ہو جا رہے ہیں ایسے ہاتھ مت رکھ میرے اوپر لوگ کیا سوچیں گے اے کیا ہے میری تھسکے والی ابے تو تھسکے والی کو چھوڑ ہیرو والی کے پیچھے چل وہ ہیرو والی گئی ابے ہیرو والی گئی چل اے رکھت سی ہے میری ہیرو بھی موسیقی 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 وہ سب ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی اور کیا کرتی میں پولیس نے پاپا کو کاتل مان دیا کوٹ کو سب اچھائی اور لاہر کو پیسے ہم میرے پاس کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس لیکن تمہاری یہ چھوٹی بہن سیما یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا کیا ہوتا آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا ہم ہیں نا ہم یہی ہیں تمہارے ساتھ جتنی آج تم تک پہنچنی تھی پہنچ چکی اب جھلسنا پڑے یا جھلسانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بس کچھ مت کہنا بیٹی چلو بیٹی کون ہے ویساو آپ لوگ چلو بیٹا ارے کہاں لے جا رہے مجھے ڈائمنڈ کے گیر کانونی دھندے میں کافی جلدی جگہ کمالی ہے تمہیں اپنی اور انڈرورڈ میں بھی شہرت فیلنے لگی ہے تمہاری گیتان جلی ڈائمنڈ کی کوئی خبر ہے تمہارا پاس وہ ابھی تک مارکٹ میں نہیں آئے جنٹلمن گیتان جلی ڈائمنڈ کے چوری کے بعد ان کی تلاش کے لیے ہم نے ایک سپیشل انڈرکور آپریشن شروع کیا ہے میٹ ای سی بی جمی جوزف سپیشل برانچ جنٹلمن گیتان جلی ڈائمنڈ کی کوئی خبر ہے یہ ہے رنجیت ایک پولیس انپارمر کے حساب سے یہ ہیرو والی چوری میں انوالک تھا لیکن کچھ ٹھوز پتہ لگنے سے پہلے ہی اسے کسی نے مار دیا رنجیت کے گھر سے ملی اس تصویر میں تورا نام کی ایک لڑکی ہے تورا کا پچھلا پرانا پولیس ریکارڈ ہے اور چوری والی رات کو ہی اسے بھی چاکو سے مار دیا گیا پولیس کمپیوٹر نے ایڈینٹیفائی کیا کہ تورا کو مارنے والے چاکو پر رنجیت کی انگلیوں کے بھی نشان تھے اتفاق پہ اتفاق impossible یہ دونوں معاملے جڑے ہوئے تورا کے مرڈر کے لیے تو کسی اور کو عرص کیا گیا ہے رمن نام کا وکٹوریا چلانے والا ہے وکٹوریا نمبر 203 کیا کہا آپ نے یو ہر بھی رائٹ وکٹوریا ڈرائیور ہے وکٹوریا نمبر 203 اتفاق پہ اتفاق پہ اتفاق maybe this is possible thank you for calling sir have a great day سارا رمن پلیز yeah there she is جی ایک سینر اوپسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں آپ کے فاتر بے ایک اصور ہے جی کون ہے وہ جی می جوسف شبیر شوٹلی تم سار یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے آپ کو ایسی پی سے بات کر کے اسے ایرسٹ کروائیے ریلیکس آرہ یہی تو ہے ایسی پی جی می جوسف کیا ایسی پی جی می جوسف اوہ گوڑ ایم سو سوری ماف کیجئے لیکن آپ نے بھی نہ غلط ایمپریشن دیا وہ پولیس ناکہ سے بھاگنا وغیرہ ایم سوری کیا اب ہم ساتھ بیٹھ کے کافی پی سکتے ہیں کیا اس کیس میں کچھ ایسا ملا جس سے بابا کی بے گناہ حساب ہے لیکن تم میں کیا اس کا جواب تمہاری آنکھوں میں ہے سوال کے بڑیاں رکھو مرنے والے کا نام کررنات ہے سر رنجیز کے گھر ملی تصویر والا لڑکا ہی ہے جس کی ایڈیٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی بس سر پہ بگ نہیں ہے لاش کو پوسٹ موڈم کے لیے بھیج دو اور فورنسک سے پتہ لگاو کہ یہ بٹن کہاں بنتا ہے اور بکتا ہے بیٹھ سر بڑیاں ساہب میں نے کتنی بار کہا تھا کہ سارا کی جگہ ہمیں اس تھسکے والی کے بیشے بھاگنا چاہیے لیکن میری سنتا کون ہے تین دن سے بھٹک رہے ملا کیا گھنٹا دیکھ آپ ان دونوں بچوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے چاہے اس کے لیے ہمیں کتنا بھی بھٹکنا پڑے بھٹکیں گے بھٹکیں گے بھٹکیں گے شردان کو یاد کیا شردان آزر ہے لوٹی نکلی چل چل آجا بیٹھیں تو دن سے کہاں ہو تمہاری ماں رو رو کا مریشان ہوگے اب بہتا تو نہیں ہوگی باغل 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 رہے باغل 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 رہے ہاتھ چھوڑی بیرہ بچوں کو پھر کریں تو ہیں پھر کریں جب سے اس سے ملے ہیں چاروں طرف لاشیں ایسے گر رہی ہیں جیسے خندر میں کبوتروں کی بیٹ آرے تو پھر کیوں چھوڑائی گاڑی ہاں پھلٹ کو دڑا ہے ادھر گنجل کی لاش کو چھوڑ دیا ادھر اور پھر چابی لے کر بکھاریوں کی طرح گانا بھی گوایا اوے میں تو ہیرے ٹونڈ رہا تھا لیکن تو تو لڑکیوں کے پیچھے فسر فسر کا ہسپتال پہنچ رہا تھا احسان مان میرا احسان مان میرا کی میں ہسپتال پہنچا آٹ نمبر کے لوکر کا پتا چلا ہیرے وکٹوریا دوستی نے یہ پتا چلا سب کچھ تو میں کر رہا تھا اور تو کیا کر رہا تھا لمبا کوٹ پہن کر ہیرو بنا گھوم رہا تھا اوے چکن ہم ایک دوسرے کی کنڈلیاں کیوں کھول رہے ہیں جبکہ پوچھنا تو ہمیں اس شیطان کی نانی سے ہے اوہ یا اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو کرنٹ دورہ رنجیت کی طرح مجھے بھی ماتیا جائے گا وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اوہ تم کو کیا لگتا ہے ہم کوئی بلاسپور سے آئے ہیں اگر ہم اپنی آئی پر آگے ہیں تو تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں کچھ بھی بتانے کے بعد مجھے یہ دیش چھوڑنا ہوگا تم لوگ مجھے پانچ کروڑوں پہ دلا دو میں تمہیں سب کچھ بتا کے یہاں سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤں گی پانچ کروڑ ابھی لاتا ہوں چھاپ کے پانچ پانچ سو کی چلیں گے کہ ہزار کی چلیں گے مل جائیں گے پانچ کروڑ یہ پاگل ہوگیا کیا رانہ صاحب آپ کو مجھ پتھول رہا ہے کی نہیں نہیں ہے تو بھرائیے میرے ساتھ ہلنا ڈولنا نہیں میں پانچ کروڑ لے کر آتا ہوں آئیے 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 ہیرے ہلارا جیسے بچپن میں ہم گھوٹیاں ہلایا کرتے تھے تو کیا تو اس سے مہنگے گا پانچ کروڑ روپاہ ہے کیا حرج کسی ڈائیمنڈ مرچند کی بگڑی بھی اولاد مکتا ہے اور پر باپ اس کا ہوئی ہمارا بس کروڑ پتی ہونا چاہیے مطلب ہم ہم کسی ویدن مطلب کسی پسپنی خوب ہاں گھوت پسپنی کسی عل Rolling پسپنی کیا آہ باپ کو بول جلدی سے پانچ کروڑ ڈھیلا کر ورنہ گولی چلا دوں گا تو آپ لوگ میرے باپ سے پانچ کروڑ رینسوم مانگ رہے ہیں نئے 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 ہم تو دہیج میں حصہ مانگ رہے ہیں اوے ٹکن اس کو ٹھیک سے سمجھا سی دھی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی اوے سمجھتا ہے اچھا 26577 اوے آج تبول 265 277 100 022 لگایا جاویری بزار مولی سٹیشن ٹائیمنڈ مرچن کا بیٹھا ہے جاویری بزار تے جینس بات کر ہاں باپو جوزب بول رہا ہوں کس سر ہاں پانچ کروڑ روپے لے کے مڈ فورٹ پہ پہنچ جاؤ نینے کچھ نہیں مجھے کیڈناپ رن لی ہے کیا جلدی آجا نا ورنہ یہ لو ورنہ اس کے ایک ہزار ایک کروڑ ٹکڑے کر کے مچھلیوں کو کھلا دیں گے چیل کبوں پر ہمارا وشواس نہیں ہے اور یاد رکھنا اگر تم نے پولیس کو انفرم کرنے کی کوشش کی تو اگلا نمبر تمہارا ہوگا تمہارا فون نمبر میرے پاس ہے ارے کیا ہے جی کہ ہم تو آدمی سون کر بتا دیتے ہیں کہ یہ اسامی پانچ کروڑ کی ہے سات کروڑ کی ہے دس کی ہے اوہ تو ذکر مت کر تیری اقاس صرف پانچ کروڑ کی ہے جی ہم نے سوچا کہ ہم پبلک لیمیٹڈ کمپنی کھولنے والے ہیں کیڈنیپنگ کی وہ کیا کہتے ہیں کوپریٹ اوہ جگنیس بھیر خریدنے ہماری کمپنی میں لگتا تین چار سوٹکیس لے کے پاک کے آرہا ہے اوہ جی رانا ساو لگتا باپ آگیا ہے اس کی باتی میں کیوں آیا ہے اوہ پولیس ہی ہے سسورال والے اوہ جگنیس بھائی آپ کو ضرور کوئی غلط پہمی ہوئی ہے اوہ ٹکن ہم کو غلط پہمی ہوئی ہے ہم کو ہاں پیر پگڑ میرے نہیں ٹکن ان کے ان کے چلیئے کیڈنیپنگ کمپنی تو کھلنے سے پہلے ہی بند ہوگی لیکن ایک بٹن ملا ہے بٹن دکھائیے یہ تو اس کا ہے میرا ہے اوہ پہلے کیا بہت دنیا ڈھوڑ رہا تھا اتنے سالوں بعد پولیس پہ کتنا بدلہ آیا ہے بٹن جیسی چیز دھونڈ لیتے ہیں وہ بھی بینا ریپورٹ درج کر رہا ہے بینا ریپورٹ دکھائیے یہ بٹن ایک لاش کے پاس ملا ہے لاش کے پاس کسی کرن کی لاش جسے شاید آپ لوگ گلتی سے دفنانا بھول گئے تھے میں نے اس کو بولا تھا سر کب بولا تھا کمال کی بات ہے نا کرن کی لاش کے پاس بٹن وہ بھی ان کا اور پھر رنجیت کے گھر میں انگلیوں کے نشان آپ لوگوں کے لگتا ہے کیڈنیپنگ کی بجائے مرڈر کی پبلک لیمٹیڈ کمپنی کھولنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا سر چوری کی قسم سر ہم نے آج تک قتل کے بارے میں سوچا تک نہیں سر بلکل نہیں سر باپو کی قسم کھائیں گے ہاں باپو کی قسم کھائیں گے کھائیں گے باپو باپو زندہ ہے مجھے تو پتہ نہیں میں تو ازادی کے بعد پیدا ہوا تھا یہ باپو ہے یہ باپو ہے اس کا اڈنڈا چلنے سے زیادہ چلانے کے کام آتا ہے ایک پڑے گا تو درد کہاں ختم ہوتا ہے اور جسم کہاں شروع ہوتا ہے سب بھولیا ہوئے کیا ہے جی کہ کہانی بہت لنبی ہے اور باپو کے رہتے ہماری زمان دڑھڑا ہے باپو جی کی جائے جی کھا ہے یہ دکھئے آئیے یہ دکھئے آئیے یہ دکھئے آئیے یہ دکھئے آئیے یہ نہیں تو تھی کہاں خائب ہو گئی مجھے کہا دکھ رہے ہیں باقی کا ڈراما جیل میں ہے جیل میں دیکھئے اگر آپ کو جیل بھیج نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں تھانا جیل مت بھیجئے گا وہاں تھا جیلر بہت جلاد ہے تو آہ وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا ہاں اچھا وہ اچھا وہ اسی جیلر کی وجہ سے تمہاری سزار سسپینڈ ہوئی تھی نا اس کی غلطی ہے وہ ہی بھکتے گا ہمیں باپو بڑھتے ہیں ان لوگوں کو نیلا آگے تھانے جیل بھیجوا دو نیلا آگے کیوں تو لائی وہیں ہو جائے گی جو طوفہ رنجیل در شیطیت میں نہیں دے سکے وہ میں تمہیں دے سکتی ہیرے ویکٹوریا نمبر دوسر تین میں ہے باپی باپا تا سارا سارا کیا ہو بچے ہاں مجھ دیدی کو لے گئے کون دے گئے وہ تو مجھے دو سے دککہ ہمارا گرز میں کچھ دوڑ رہے تھے پھر وہ ویکٹوریا کو بھی لے گئے مجھے دیدی کے پاس جانا ہے ہاں میں لے چلوں گا تم پر دیدی کے پاس جانا ہے میں لے کیا تمہیں مجھے دیدی کے پاس جانا ہے ہیرے ویکٹوریا میں نہیں ہے دیکھو ہیرے کہاں نہیں ہے اس کی تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس ہیرے کہاں ہے ان دونوں ڈفل میں سے ایک نے پانچ کروڑ کا وادہ بہت آسانی سے کر دیا تھا انہیں پتا ہوگا کہ ہیرے ویکٹوریا میں ہیں جائرہ انہوں نے نکال لیا ہوں گے بیوٹی ویڈ برے ان ہیروں نے ہمیں بہت نچایا ہمیں جلدی سے دون لاؤں مجھے بے واجہ ناچنا پاسند نہیں چلو اندر چلو اندر چلو اندر کیڈنیپنگ وہ بھی ایسی پی کی اس جیل کی ناک کٹوا دی تم دونوں نے کیوں وہ ڈی سی رساب مر گئے تھے اور وہ کمیشنر ارے اس کھڑو اس کمیشنر کو اٹھاتے تو سارا پولیس فورس ہمارے پیچھے جان لڑا دیتا لیکن نہیں تم نے چھوٹا سوچو گئے چھوٹا یہ ہی مرنے آوگے تم لوگ نیمپلیٹ بنا کے لگا تو باہر تم دونوں کی بیڈی نونسنس سر ہماری بھاوی کی تبیت کیسی ہے وہ مر گئی نامی مت لینا اس کا یہ بدوا ہو گئی کیا رانہ صاحب چو سالہ آتا مزاک بنا کر چلا جاتا ہے اس جیل کی سرکس نے ہم کو جوکر بنا کر رکھ دیا ہے دو سال تھے دولانی لائٹ 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 مفت داروں پلاؤں گا لیکن دیکھ تیری محنت آج رنگ لائے گی سرنگ جائے بدرنگ بلی تھوڑ دشمن کی نالی اے رکی رکی اوہ گاڑی رک گئی چار ہیں ہمارے لئے جگہ ہوگی چلو ارجات ہو جائیں گے آگیا بہت بہت آنوا جی بس تھوڑے یہاں کے جانے پہی ساب ہاں اوہ نا دارلنگ کیسی ہو بیٹا مجھے میں لگا خوشپو بڑی جانی پہ چانی سی ہے چاہے دینر پر لے جارہی ہیں آپ ہمیں گن گن نی نی نو ہم تو آپ دونوں کو جیل سے چھڑانے کی پوری تیاری کر کے آئے تھے لیکن آپ نے ہمیں اس کابلی نہیں سمجھا اب سوال کرنے کی پاری ہماری دیکھا میں نے کھاتا نا دینر پہ بلایا ہے بہت 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 بہ بنا وقت برباد کے اور بنا ٹوئنٹی پویسچنز کھیلے سیدھا سالہ سوال ہیرے کا ہے بیمی صاحب ہماری شکل دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مقدر میں ہیرو کی ہوا بھی لکھی ہوئی ہے میرا فیال ہے جی میڈم آپ کا مال غائب کر کے اب بکرہ ٹون رہی ہے کاٹنے کے لیے پھر وہی پوچھتا چھر وہی کرکٹ یا گولز بہت ٹائم بیسٹ ہوتا ہے شورٹ کٹ سے چل دیں بہت ہوا دو تین ملکٹ اس سے زیادہ اس باگ میں سانسوں کی گنجائش دیکھو مجھے خون خرابہ بلکل پسند نہیں ہے کیوں کروارے ہوں مجھ سے یہ سب اس بچی کو چھوڑ دو اسی کچھ معلوم نہیں اس کو مار کر کیا ملے گا تم کو بھائی یا داشت اور دبان پر زور ڈالو تو شاید پھر سے ساسیں واپس مل جائے اسے ہیرے وکٹوریا دو ست تین میں ہے پورانی خواب اور اس کے موقع سمجھا وکٹوریا ہمارے پاس ہے اور ہیرے وکٹوریا کے پاس نہیں ہم نے اس سے ہر طرح سے پوچھ کر دیکھیا سمجھا سمجھا سمجھے لیپ سے پوچھا وہ مر جائے گی ہم نے پورا وکٹوریا دیکھا تھا لیکن لیپ نہیں دیکھتا اس کو چھوڑ دو اس بند جی کو چھوڑ دو یہ پانچ ہزار روپے ہے آپ کی قسم اتنے ملے سارے اولو کے پٹھے کے پراب ترکے میرے ہی آگو بھی I want that bloody Victoria یہ رونے کی آواز سنائے دے رہی ہے یہ گاندھی جی کی ہے مطلب ان کے چرکے کی آواز ہے بھارت کا سمیدان ارے بھائی اس کی پہلی کافی بیچ کے تو ہمارے دادا جی نے دھندہ شروع کیا اور آج دیکھ ام کی دھڑے آہاں نہیں نہیں پدما شریف پدما بھوشن ارے میں تو بولتا ہوں دو تین دن بھارت رتن بھی آ جائے گا ہیلو بات میں فون کریں گا کوئی پارٹی آئی ہے ہیلو بیلکم تو گھنشام دنوانیس مال بھائی دنیا کا سب سے پہلا بھنگار کا مال ہے اس چھت کے چھتنی ہے نا اس لیے مال کدر سے بھی آتا ہے یعنی کہ گراما پھون سے لے کے سٹلائٹ پھون تک بوئنگ سے لے کے مسائل تک مسائل کے طور پر کیا پیش کروں بھائی ویکٹوریا ویکٹوریا فڈانڈیس تو آج کام پڑھنی آئے بچاری کمیڈین ویکٹوریا دو سو تین میرے کچھ گدھے یہ گھوڑے کی سواری آپ کیا بیچ گئی تھی ہاں تو گیا پڑک پڑتا ہے ویکٹوریا نے تمہاڑے پاس فڈانڈی ہے مرسڈی سے پوس باک سے چڑکا ہے ٹاپ ریٹر ہے یہ ٹاپ ریٹر تمہ لے گا نا اس کے ساتھ میں کمپوٹر فری ہے ویکٹوریا دو سو تین رو کریں ایسا ہوں م آپ کو چاہتا ہوں وہ تو بک گیا ہے وٹ یہ ڈائنمو انٹرنیشنل والا ہے نا ڈائنومیں نہیں ٹیریسٹ نہیں پرڈوسر ہے آکھری رددیں تو فلم وولوں کے کام آتی ہے نا کہا لے گئی یہ باندرا میں محبوب ش tierra رہے کیا ادھری کیا آنگا نیل ت megres ب کام را۰ی جائیں گا جوڑا لکا سانڈ کاتا gram جلدی ٹھیک ہو جائیں گے لیجائے کیا کرتا ہے یہ بہت رام کیچی دے آرے وکٹوڑے آنے تو رولز رائز چلے ہیں کیا جو میں پرا ہوا ہے اچھے کنڈیشن میں بارات میں بھی یوز نہیں کیا ہے بھئی حالی وکٹوڑے کے پیچھے کتے کی طرح پرے ہوئے ہیں آرے وکٹوڑے وکٹوڑے کیا کرتا ہے اس میں ہیڈے لجائے ویڈیا لکھے لانتے چھتے بھوا دیکھا ہوئی یہ کس آگر لکھی آرے ۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ ہلو حلو اسے پی اسے پی آرے بھائی ہم کرون , کریک کریک آی آی اید ادنا چلا اید 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 تنم اینست ان کے لیتے ہیں اید 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 موسیقی 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 مہنچوں سے چلندی مہنچوں سے چلندی مہنچوں میں بسیارے ہوجاتے ہیں مہنچوں سے چلندی ہا ہے ماسری بھی گن تو ازدار ہے ملکہ ہے رازکر تم کیا کرتے ہیں تم دو نیچوں تم دو نیچوں تم بائٹ او در تم بائٹ او در گن اگر 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 تب اگر انتر شاتی بار گنیائنت لگو ہاں پتانا کی کرنا نہیں کوری ساونی بیکھی آگر گن دنا میں ایم کرو اور پانچ تا گھنڈا گولی مار دا اس گن سے نہیں تو جا تم کو اکے فورٹی سامن دیں گے ہم چلو ایم کرو چلو ایک خوری یا خوری خوری شفرت نہیں نجلنگا تو آنو چلو ایکٹنگ کر دے یا خوری تا ایم کرو چلو میں یاد میں دستا ایم ایم کیتا ایم 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 کیتا چلو ایم کرو میڈم ریڈی دریئے ہاں کیمرا 5 4 4 3 o mama look at my something it's a mess and it stings mama a coconut wanna for my baby کوئی کھائی 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 ہمارے میں جاؤں ہجیں وکریہ پر بیٹھنا ہے تم کہاں جاؤگے جی موسیقی موسیقی väler yes yes you 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 yes vada vada you look like a real driver what who gave you this dress vada 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 vaman vada ڈی okay ملی چلا دن ڈی ڈی سن کل 3-4-7 اور 3 پسٹل سمجھ گیا نی نی زیادہ نہیں چاہیے ہے کیا چیم نیسٹر اس کا پیہ جیسے گاڑی سے اترے گا ان کو اٹھا دینا ہے اچھا سن کچھ گرنیٹ بھی لے لینا اور ان کو چھوٹ کرنے کے بعد گرنیٹ پھینکیں گے اور بلاسٹ کر دیں گے اچھا سمجھ گیا نا ٹائم معلوم ہے نا سب کو اور جگہ بھی معلوم ہے نا اچھا بس ٹھیک ہے اچھا سن ان کو بولنا چیم نیسٹر کے لیے کو اچھا سا ایکٹر لیں اسی پی چیمی جو سب بول رہے ہیں کیا ہاں کون بول رہے ہیں میں آپ کا گھرلک بول رہا ہوں کھنشام دھنوانی بھنگار شاپنگ مال والا دیکھو میں بیزی ہوں باد میں فون پر رہو ٹھیک ہے ارے میری بات تو سنو آپ کو ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں جسے آپ کو اتنے میڈل ملیں گے کہ میڈے پاس بھی رکھنے کو جگہ نہیں ہوگا سچی بولتا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں میں تو میبو سورے سے بول رہا ہوں آپ تو آئے نہیں میرے کو آنا پر رہا اور دیکھو اگر اس خبر پہ آپ نے انٹریسٹ نے لیا ہے تو سمجھو دیکھو سمجھو سی ایم ساپ کی قبر خود دی دیکھو میں ٹاپ انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں سیکریٹ کا سمجھا نا ہاں سر سر میری بات سن رہے ہیں ہاں پھلو ہلو کیسی خبر سر خبر تو میں سنا ہوں گا مگر میرا نام نہیں آنا چیئے صاحب میں تندے والا آدمیوں سچی بولتا ہوں سنا ہوں کیا خبر ایسا ہے ایک آدمی چیپ مینسٹر کو گرنیڈ بم سے اوڑا آنے والا ہے کون سا آدمی یہ ادھر کھڑا ہے جو خود یہ ادھر ادھر کھڑا ہے کل جدہ ہی ادھر چیپ مینسٹر گڑی آگی دروازہ کھلیا تھار 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 سب شوٹ کر دیا گرنیڈ کر دیا تھار صدا بلاسٹ کون بھائی وہ سٹنٹ ماسٹر ہے اس کا روز کا کام ہے یہ آپ کو نہیں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو بالو میں میں کس سے بات کر رہا ہوں میں ایسی پی جیمی جوزپ ہوں اور آپ مجھ سے بات کر رہا ہوں جیمی صاحب بہہ جیمی صاحب سے بات کر رہا تھا یہ تو پرینٹ کر رہا تھا پار ٹائم کر رہا تھا ایسے بھی پولیس والوں کیا ملتا ہے موسیقی 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 بے بی جی شوٹ پندلا موسیقی بہترین موسیقی 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 تو میرے ہیرے مجھے واپس کر دو A.C.P. Jimmy Joseph There, 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 he's saying something خون پسینہ بہا ہے اتنے اور ملائی کھا ہے ایک بہت نائنساپ ہی ہے نا بھائیوں I don't understand what's happening In Tamil film you're not supposed to understand what is happening Just shoot Look, میرے پاس یہ فلمی گری کے لیے وقت نہیں ہے Diamonds Now کمال کی جلدی ہے آپ کو یہی سے چاہیے Yellow Boys, get those diamonds They're destroying all the diamonds Who is it? They're destroying all the diamonds They're destroying all the diamonds They're destroying all the diamonds Get lost, damn it Oh mama, some fighters So i have to kill all the diamonds What are they doing with my shooting diamonds? NAKLY, NAKLY SHOP Why are there burning all the diamonds? NAKLY SHOP NAKLY SHOP NAKLY SHOP موسیقی 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 عنہ موسیقی 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 اللہ بتا دیں نہیں تو بتا یار یہ نام کے راجہ نہیں ہے سچ مچ کے راجہ ہیں یہ دیکھ کیا پی رہا ہے بی بی تو انگور کی پیتا ہوگا ہم تو ہیروں کی پیتے ہیروں کی یہ نکڑی نہیں ہے یہ اصل ہیر ہیں چل بھی تو بھی لگائی جو جی میں لگا نا کھیل ختم پیسہ حضم not so fast jcp jimmy joseph اس کہانی کا انت میں لکھوں گی براہ بھو that's my girl I win always تم ہی ایک لائک ہو جو میرے بھروسے کی لائک ہے 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 بس مسٹر بمباتا بہی رک جاؤ تم بھول گئر ہیرے ایک عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں آج تک تمہاری ساری پلاننگ سارے کتل صرف اس لی ہوئے کہ یہ ہیرے مجھ تک پوچ سکے you're kidding right come on don't move ڈیل سے چھوٹ گیا بلکل ٹھیک ہے سارہ کوئی ایک اچھا سا لڑکہ بھی مل گیا یہ بھی ٹھیک ہے باو بی بمباتا باگل کھانے پہنچ گیا یہ بھی ٹھیک ہے اور دیویاں نے گلاچ کبھی پتہ نہیں چلا یہ بھی ٹھیک ہے ہم دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے نام میں مل گئے یہ بھی ٹھیک ہے آپ پنجاب جا رہے ہیں کھیتی باڑی کریں گے میں مست مولا ہوں میرا کیا ہے میں پانچ لاکھ روپے کا کیا کروں گا تو یہ پانچ لاکھ روپے آپ رکھ لیجے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے اب اگر جا ہی رہے ہو تو ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ آج سے نہ تو تو شراب پیے گا اور نہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا یہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بار آجا 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 ایک بار آجا 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 ایک منٹ محترمہ محترمہ ایک منٹ ایک منٹ ایسا چلیا آپ کے قدموں کے نیچے میرا دل ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں تو آپ کی چال دیکھ کے پہچان گیا تھا آپ یاسمین بیگم ہیں بھائی بھی تفہہ کے آپ کی شکل میرے گوست سے ملتی جلتی ہے صدروں کے نہیں نا کتے کی دم کی طرح اپنی عمر کا تو خیال کر بڑھا ہو اور لہرہا کے تو بھی تو مجھے پھسا رہے تھے اور تم کیا کر رہے ہو برسوں کی دو سی چھوٹ کر بھاگ رہے ہو دو دن نہیں رہ پائے گا میرے بغیر ٹکرینٹ تو بھی نہیں رہ پائے گا تو جا تو پرے پیچھے بھار مجھے تو کیا سبٹا ہے سوری آر سوری آر ہم آپ لوگ کا احسان کیسے چکا پائیں گے سکوچ کی ایک وطل ملے کی ہوئے وہ شرمی کی حد ہوتی ہے ٹکنٹ وہ کیا ہے جی کہ زندگی پر پورے کام کرنے کے بعد ایک کام اچھا کرو تو ڈر لگتا ہے کہیں آدھت نہ پڑ جائے سو کروڑ کے ہیرے ہاتھ آئے اور نکل گئے دکھ ہو رہا ہوگا نہیں نہیں سو کروڑ کی ہمارے اوقات کہاں وہ سرکار نے جو پانچ لاکھ دیا ہے وہ ہی ہمارے لئے بہت ہم آپ کے لئے ایک توفہ لائے ہیں لیکن ایک شرط ہے ہاں یہ لڑکوں کی کپڑے پہن کر وکٹوریا میں مچ چڑھیں سارے رومینس کا مزہ کھرکھرا ہو جاتا ہے Dr. جلال لڑک Patterson کپڑ انگ puree کپڑaw ٹھ recomp compensate